آزادی گئی تیل لینے بھائی ہمیں باہر نکالو ہم تو معافی مانگنا چاہتے ہیں اور ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کچھ آج ہی اس طرح کی حالات پی ٹی آئی کے بن چکے ہیں ایک وہ وقت تھا جب اپنے وہ یوتھیوں کو اپنے کارکنان کو بڑے دلیرانا اور پھر بڑے جذبانا گفدو کر کے ان کو انتشار کی طرف اوبارنا اور پاکستان کی جو اہم چیزیں ہیں ان کو جلانا توڑنا پھوڑنا ایسے باشن دے کر ان کو اس مقصد کے لیے اوبارنا تاکہ پاکستان کی چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے لیکن آج وہ خود ازادی کے نام پر ہاتھ جوڑ بیٹھے ہیں اور قدموں میں گر کر کہہ رہے ہیں نو مئی وارے دن جو معاملات ہوئے ہیں ہم جو بھی پاکستان کی اہم چیزوں کو جلائے گیا توڑا گیا پھوڑا گیا اس پر ہم مشروع معافی مانگتے ہیں آج یہ عمران خان کا یہ پیغام جو کہ پہنچایا گیا ہے بغیدہ سعید یہ کہا گیا کہ جس جس نے اس میں حصہ لیا ہے میں اس کو خود پالٹی سے نکالوں گا اگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے تو ان تک ویڈیو پہنچا دیں سوشل میڈیا پر آپ کو بہت ساری ویڈیو ایسی دیکھنے کو ملے گی جو پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنما جو آپ کو پی ٹی آئی کا تھم سمجھتے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں منوست تھے جو خود یہ اعلان کر رہے تھے ہم کمانڈر ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں ہم اب اس جگہ پر جا رہے ہیں اب اس کو روکیں گے یہاں پر توڑ ہوگی پھوڑ ہوگی تو اس طرح کہ وہ سارے بیان سوشل میڈیا پر موجود ہیں کسی سے لکے چھوپے نہیں ہیں تو یہاں پر بات کہنے کیا ہے کہ جب بندہ ایک بیان کرتا ہے تو پھر اس پر قائم رہے پھر اس پر جھکنا یہ مردوں کا اور دلیرہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ شیوہ نہیں ہوتا اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اس پر ڈٹے رہیں اب پیچھے نہ اٹھیں بہت وقت گزر گیا لیکن اب عمران خان بھی اپنی ہار مان چکا ہے اتنی دیر وہ جیل میں رہ چکا ہے اب اس کا بھی وہاں رہنا دشوار ہو رہا ہے لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا خود کا کیا درہ ہے کہ کل انہوں نے جب یہ دور اقدار میں تھے اور جس طرح انہوں نے لبائک والوں پر ظلم کیا تھا ان کے امیر کو آٹھ ماہ جیل تک نہ قید رکھا تو اس کی تو سزا تو بنتی ہے کچھ تو ب اکتنا پڑے گا تو بعد یہاں پر ہی بلاخر ختم ہوتی ہے کہ آزادی گئی تھیل لینے اور بھائی ہمیں باہر نکالو ہم تو معافی مانگتے ہیں اور علامہ سعید حسین علیہ صاحب کا وہی جملہ جو جب بھی یوتیوں کے سامنے بولا جاتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف اور مرچیں لگ جاتی ہیں کہ نچنواریان دے پتر قدی آزادی دی جنگ نہیں لٹ سکتے